رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ آنے میں ایک ماہ باقی رہ گیا ایسے میں 92 نیوز نے گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مقابلہ حسن کرت کا احتمام کیا ہے جس میں ملک بھر سے کاری حضرات حصہ لے رہے ہیں کاری حضرات نے خوبصورت آواز شیری لہجے اور تجوید کے ساتھ کرت کر کے سما باندیا جج کاری صداقت علی کا کہنا تھا کہ 92 نیوز کی کاوش کو سراتے ہیں جو پاکستان میں موجود ٹیلنٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال رہی ہے میں خود چونکہ ہر جگہ بھی جا رہا ہوں اور میں وہ ڈگ آؤٹ کر رہا ہوں کہ جو بھی اچھا ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آیا جائے ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس کوئی اپروچ ہے سفارش ہے وہ تو منظر ایام پہ آ گیا تو جو بچہ غریب گھر کا بچہ ہے جس کو کوئی پوش کرنے والا نہیں ہے اس کو چینل نائٹی ٹو ایج ڈی پلس پوش کرے گا انشاءاللہ والا عزیز کلام الہی سے منور کرنے کے لیے مقابلہ حسن کرت میں حصہ لینے والے کاری حضرات کا کہنا تھا کہ پہلی بار ایسا پلیٹ فارم ملا ہے پر امید ہیں کہ انام کے مستحق بنیں گے اس طرح کے پروگرام اگر ہوں تو قرآنی ٹیلنٹ جو ہے ملک میں وہ اُبھر کے سامنے آئے گا نائٹی ٹو چینلز والوں نے اسی کو ہی سروری سمجھا اور لوگوں تک یہ پہنچایا قرآن کا پیغام تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی برگاہ ہمیں قبول فرمائے آڈیشنز کے لیے آئے کاری حضرات میں سے چھے کو شورٹ لسٹ کر لیا گیا ہے جبکہ فاتحے کو ایک لاکھ روپے اور عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا کیامرمن وقاس محمود کے ساتھ مریہ مالک نائٹی ٹو نیوز اسلام آباد